مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک حادث ہے یہ ایک مرڈر ہے جیسے کہ ابھی امریکہ بھی ہے اور بھی ہیں جو ہمارے مخالف ہیں کیونکہ وہ جیسے ابھی پاکستان کے دورے میں آئے ہیں ابھی ہمارے کچھ ان سے تعلقات ہیں وہ جو اچھے جا رہے تھے تو میری طرف سے تو یہ کہ جیسے وہ فلسطین کے حق میں کافی ان کی آواز بلند تھی تو ان کا یہ جیسے صداہ حسین کو مرڈر کیا گیا ہمارے جو جنرل تھے کیا نام ان کا زیاولاک صاحب ٹھیک ہے انہیں بھی ایسے مرڈر کیا گیا انہیں بھی ہی ایسے مرڈر کیا گیا جو حالیہ اسرائیل اور ایران کے درمیان میں ٹینشن آپ کو دکھائی دی جس میں ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے کے خلاف براہ راست حملے کیے تو اس ایک ٹینشن نے بھی ان جیمگوئیوں میں اضافہ کیا اور اس سپیکولیشن کی طرف لوگوں کا دھیان گیا کہ شاید یہ کوئی کانسپیریسی نہ ہو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ہم سمجھتے ہی اسی خطے میں کہ انڈیا جو ہے وہ امریکی کہنے بغیر کچھ نہیں کرتی لیکن اس کی بہوجود ان کے ساتھ وہ چابار مائدہ ان میں سب کچھ ایران کے ساتھ انگلتا ہے پڑے لنک پاکستانی لوگوں کا کہنا ہے کہ جو بھی اسرائیل اور امریکے خلاف باتیں کرتا ہے ان کے پریسیڈنٹ کو مار دیا جاتا ہے یا گائب کیا جاتا ہے تو چلیے دیکھ لیتی کہ اس پاتھ پہ پاکستان کی جنتہ کچھ اپنا گیان دے رہی ہے تو چلیے دیکھتے ہو کیا بول رہی ہے اس سارے معاملے پہ یہی کہنا چاہوں گا پہلی تو یہ ہے کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ وہ ایران کے جو صدر ہیں وہ شہید ہوئے ہیں ویسے جو میری اپنی رائے ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک حادث ہے یہ ایک مڈر ہے جیسے کہ ابھی امریکہ بھی ہے اور بھی ہیں جو ہمارے مخالف ہیں کیونکہ وہ جیسے ابھی پاکستان کے دورے میں آئے ہیں ابھی ہمارے کچھ ان سے تعلقات ہیں وہ جو اچھے جا رہے تھے تو میری طرف سے تو یہی کہ جیسے وہ فلسطین کے حق میں کافی ان کی آواز بلند تھی تو ان کا یہ جیسے صدام حسین کو مڈر کیا گیا ہمارے جو جرنیل تھے کیا نام ان کا زیاولک صاحب ٹھیک ہے انہیں بھی ایسے مڈر کیا گیا انہیں بھی ہی ایسے مڈر کیا گیا تو ٹھیک ہے افسوس اپنا جو کرنا چاہیے جیسے انہوں نے سوق کا کا ہے وہ بالکل ہمارا بھی رائٹ ہے ہمیں کرنا چاہیے تو میں اس کے بارے میں میرے خیال سے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے کیونکہ ساری جتنی بھی یہ ملی بغت ہے انڈیا کی بھی ہے امریکہ بھی اس کے ساتھ ہی شامل ہے جتنی بھی ہمارے خلاف یور مبالک ہیں یا جتنے بھی طاقتور ممالک ہمارے خلاف ہیں یہ ساروں ان کی ملی بغت ہے سر انڈیا نے تو کھایا کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو ایسے ہوتا ہے نا آج کل کہ آپ ڈرامے نہیں دیکھ رہے ہیں ارتوگل نہیں دیکھتے آپ لوگ ارتوگل میں بھی تو ایسے یہ ہے ایک وہ اپنا بشندہ چھوڑتے ہیں ٹھیک ہے اس کو اپنا داڑی رکھوا دی یہاں کوئی بھی اس کو انہوں نے دے دیا بھی آپ پگڑی رکھ لو ایسی انہوں نے جب مرا تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں منگولوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں بازلتینیوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں تو یہ بھی وہی ہیں یہ بھی ملک کی حالات اچھے نہیں چل رہے کیونکہ کچھ سیلفی کوئین بنی ہوئی ہے کچھ بنا ہوئی ہے کچھ بنا ہوئی ہے بس اسے حکومت مل گئی ہے ان گدوں کو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بس ہم سیلفی اتاری جائیں اور اپنا کام کری جائیں تو جب سیلفیوں کے بعد یہ تھوڑا سا باہر نکلیں گی تو انہیں پتہ لگے گا ہمارے ملک میں ہو کہہ رہے ہیں بیسیق ہم لوگ بھی تھوڑے سے نا ہم جاہل ہیں ہم لوگ نہیں انٹرسٹ لیتے گیار ہمیں احتجاج کرنا چاہیے امران خان کی ایک ہی بات مجھے پسند ہے بقایا مجھے وہ بندہ پسند نہیں ہے اس کے ایک ہی بات پسند ہے وہ کہتا ہے یہ قوم تب تک نہیں خود کو بدل سکتی جب تک خود کو یہ نہ بدلنا چاہے یعنی کہ بدلیں گے نہیں نا ہم میں چاہتا ہی نہیں ہوں کہ بھئی میں بدلوں تو میں کیسے بدل جاؤں گا تو یہ لوگ خود نہیں انٹرسٹ لیتے ہیں تو اسی طرح تو ہوگا وہ خسروں نے پنجاب پلس کو مارا پنجاب پلس کو آرمی نے مارا آرمی نے پنجاب پلس کو مارا بس یہ ہی ہمیں یہ وہ صحیح کہا بھائی صاحب آپ لوگوں کے قیدار میں آپ کچھ بچائے نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ آپ لوگ خالی نام کے مسلمان رہے ہوئے آپ لوگوں کے قطورے آپ لوگوں کے مذہب کو شعبہ دینے والی نہیں رہے گئی سر آپ کو پتا ہوگا جس طرح ایران کے پریزیڈنٹ کی ڈیتھ ہوئی ہے آج ان کے ڈیتھ ریکلیئر کر دی گئی ہے ایران میں بھی پانچ جن کے سوکہ پانچ دن کے لیے انہیں آدھا جھکا دیا جائے گا لیکن ان کی ڈیتھ کو لے کر مختلف وجہات سامنے آ رہی ہیں ہر بندہ جو ہے وہ الگ ریزن بیان کر رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حادثے پر سب سے پہلے سنہ ہم سب کی طرف سے بالخصوص پاکستان کی طرف سے ملت ایران کو ہم تازیت پیش کرتے ہیں کیونکہ ایک بہت بڑا ثانیہ اس کو ڈیکلیئر کیا جا رہا ہے اور تمام اقوام عالم اس کے لحاظ سے بہت ہی تشویش کن بیانات دے رہی ہیں اور انانی پریزنڈ کی جو موت ہے اس وقت وہ ایک مسٹیریس جو سیچویشن ہے وہ بدل چکی ہے اس میں بدل چکی ہے تو بہت ساری چیمگوئیاں اس حوالے سے اب سامنے آ رہی ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ میرے خیال میں جو حالیہ اسرائیل اور ایران کے درمیان میں ٹینشن آپ کو دکھائی دی جس میں ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے کے خلاف براہراز سملے کیے تو اس ایک ٹینشن نے بھی ان چیمگوئیوں میں اضافہ کیا اور اس سپیکولیشن کی طرف لوگوں کا دھیان گیا کہ شاید یہ کوئی کانسپیریسی نہ ہو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے کہ ان کی طرف سے یہ اس طرح کا کوئی سنیریو نہ کریئیٹ کیا گیا ہو تو یہ ایک سائیڈ ہے جو کہ ابھی سامنے آ رہی ہے اور اس حوالے سے بہت سے سوالات اس وقت جنم لے رہے ہیں البتہ ابتدائی جو ریپورٹس ہیں ان کے مطابق جتنے بھی انڈیپیننٹ سورس ہیں ان کی طرف سے ابھی تک اطلاعات یہی ہے کہ یہ ایک حادثاتی موت تھی جس میں کہ کلائیمیٹ چینج کے اعتبار سے شدید دھند اور جو موسم کی خرابی تھی اس کی وجہ سے ان کا پلان کریش کیا دوستہ اس ویڈیو میں جو بھی لوگوں نے ریاکشن دیا ہے اس کو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور پتہ دیجئے اور مجھے بھی دیجئے ازادت میں ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں جب تک کے لئے جائے دین اور جائے وارت